عزیز طلبہ ہم نے اعتباری ذر کے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے جس میں ہمارے پاس تھا پرامسری نوٹ ہمارے پاس تھا ہنڈی ہمارے پاس تھا چیک اور اس طرح کی مختلف ہم نے دیکھی تھیں اعتباری ذر کی ترسیلات آج ہم اعتباری ذر کی ترسیلات میں ہنڈی اور اس کی اقسام کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہنڈی کی تعریف عام طور پر کاروباری لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لیندین کرتے وقت نگت ادائیگی نہیں کرتے بلکہ مال فروت کرنے والا غیدار کے نام ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے جس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مدد کے بعد وصول کردہ اشیاء کی مالیت کی رقم ہنڈی کے حامل کو ادا کر دی جائے گی اس ہنڈی پر وصول کرنے والے کے دستخد ہوتے ہیں اگر کسی بھی شخص کو مقررہ وقت سے پہلے رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے کسی بھی تجارتی بینک میں لے جا کر بٹا لگواتا ہے یا ڈسکاؤنڈ کروا لیتا ہے اور اپنی رقم وصول کر لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہنڈی کی کون کون سی اقسام ہوتی ہے عزیز طلوہ ہنڈی کی کل چار اقسام ہوتی ہیں جن میں نمبر ایک پر ہے درشنی ہنڈی جس کو ہم کہتے ہیں سائٹ بیل اف ایکس چینج نمبر ٹو ہے مدتی ہنڈی جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم بیل اف ایکس چینج نمبر تین ہے ملکی یا دیشی ہنڈی جس کو ہم کہتے ہیں ان لینڈ بیل اف ایکس چینج یا ڈومیسٹک بیل اف ایکس چینج نمبر چار ہے غیر ملکی یا بدیشی ہنڈی جسے ہم کہتے ہیں فورن بیل اف ایکس چینج اب ہن تمام اقسام پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے درشنی ہنڈی اس قسم کی ہنڈی کو جس وقت بھی پیش کیا جاتا ہے اسی وقت اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جیسے ہی ایک فروخت کار اپنا سمار خریدار کو بیچتا ہے تو خریدار جب بھی مال وصول کرتا ہے تو وصول کرنے کے ساتھ ہی اس کی ادائیگی اس پر لازمی ہو جاتی ہے اس کانسپٹ کو اگر ہم ایک مثال سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک لاہور کا شخص یا تاجر راولپنڈی کے کسی تاجر یا دکاندہ سے مال خریدے تو جس وقت بھی یہ مال لاہور کے تاجر کو وصول ہوگا اسے اسی وقت ادائیگی کرنا ہوگی عزیز طرح اس کے بعد ہمارے پاس ہے مدتی ہنڈی مدتی ہنڈی جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم بیل آف ایکسچینج یہ ایک ایسی ہنڈی ہوتی ہے جس کی مدت عام طور پر تین مہینے چھے مہینے نو مہینے یا ایک سال کے دورانیے پر مشتمل ہوتی ہے اور جس شخص کے پاس بھی یہ موجود ہو اگر اس کو اس کے مقرع وقت سے پہلے ذرہ نقد کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس ہنڈی کو کسی بھی تجارتی بینک میں لے جا کر رقم حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر تین پہ ملکی یا دیشی ہنڈی جس کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک بیل آف ایکسچینج جب ایک ہی ملک کے تاجیے لین دین کرتے وقت نقد رقم کے بجائے ہنڈی کو استعمال کریں تو اسے ہم ملکی یا دیشی ہنڈی کا نام دیتے ہیں عام طور پر اس کا دورانیہ بھی تین مہینے چھے مہینے یا نو مہینے کا ہوتا ہے اس کے بعد عزیز طلبہ جو ہماری آخری ہنڈی کی ایک قسم ہے وہ ہے غیر ملکی یا بددیشی ہنڈی جس کو ہم فورن بل آف ایکسچینج بھی کہتے ہیں عام طور پر اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ اگر کسی ایک ملک کا تاجر کسی دوسرے ملک کے تاجر سے سمان کا لین دین کرے اور اس سے نقد رقم وصول کرنے کے بجائے اس سے ہنڈی لے لے تو اسے ہن غیر ملکی یا بدیشی ہنڈی کا نام دیتے ہیں عام طور پر اس قسم کی ہنڈی کی مدد بھی نوے دن یا تین مہینے کی ہوتی ہے تو عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ ہنڈی کا استعمال تاجر حضرات چاہے وہ ایک ملک کے رہنے والے ہوں یا دوسرے ممالک کے رہنے والے ہوں جب بھی وہ اشیاء کا لین دین کرتے ہیں اور نقد رقم وصول کرنے کے بجائے ہنڈی سے لین دین کریں تو اسے ہم ہنڈی کہتے ہیں جس میں عام طور پر مال فروخت کرنے والا خریدار کے نام پر ہنڈی لکھتا ہے اور خریدار اس کی تمام شرائط کو قبول کرتا ہے